السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ سارے دوستہ حباب خریت سے ہوں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے جو پہلی مرتبہ اس چینل پر آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب فرما دیں آپ لوگوں کے لئے میں نے بڑی اچھی ویڈیو تیار کی ہے اس میں آپ لوگوں کو آج میں نے بتانا ہے کہ انسان چھین باتیں بتاؤں گا اس میں سے تین پر عمل کرے گا تین کو لازم کر لے گا تو انشاءاللہ زوجل انسان اپنی کامیابی خود دیکھے گا یہ انسان کے زندگی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کامیابی نہیں ہوئی ہم بڑے پریشان ہیں بڑے کام کی ہیں مگر ہم کامیاب نہیں ہوئے ہم پایا تکمیل تک نہیں پہنچے ان لوگوں کے لئے یہ میں نے خصوصی ویڈیو بنائی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں ان لوگوں کے لئے چھین باتیں بتاتا ہوں زندگی میں جب انسان کسی کام کی تمنا کرتا ہے کسی کام کرنے کو عظم کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں چھین باتیں ہوتی ہیں ایک علت قلت زلت محنت لگن اور شوق باتیں کون کون سے علت قلت زلت محنت لگن اور شوق یہ چھین باتیں ہوتی ہیں ان میں سے تین کو آپ نے چھوڑ دینا بھول جانا ہے اور ان میں سے تین پر آپ نے عمل کرنا ہے تین ہیں کون سی جن کو چھوڑنا ہے تین کون سی ہیں جن پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ آپ کی زندگی میں علت آئے گی علت کہتے ہیں کہ بیماری کو آپ جو کام کرنے لگے ہیں تو اس کے درمیان راستے میں آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری آئے گی کوئی تکلیف آئے گی پریشانی آئے گی مگر آپ لوگوں نے اس سے گھبرانا نہیں ہے کہ جناب فلان بیماری آگے یہ ہو گیا وہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ پریشانی کو بھول جائیں برداشت کریں سبر کریں اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آپ اس پر سبر کریں علت کے بعد قلت آئے گی آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہوگی مال کی کمی ہوگی لیکن آپ نے پھر بھی ٹینشن نہیں لینی واللہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے آپ نے اس سے بھی پریشان نہیں ہونا علت کو بھول جانا ہے بیماری کو اور قلت جب مال کی کمی ہو اس سے بھی بھول جانا ہے اور زلت لوگ آپ کو ترہ ترہ کی باتیں کریں گے زلیل کریں گے آپ لوگوں نے باتوں کی لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں کرنی بس لا تقندو میں رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ یہ تین چیزوں کو بھول جائیں اور محنت لگن اور شوق ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا لے محنت بھی کریں شوق سے کام کریں لگن لگائیں تو انشاءاللہ آپ نے جو عظم کیا ہے جو ارادہ کیا ہے آپ اس تک پہنچ سکیں گے تو علت کی علت زلت کو آپ لوگوں نے بھول جانا ہے اور محنت لگن شوق کو آپ نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کامیابی کی راہ کو دیکھیں گے اور کامیابی والے راستے پر گامزن ہو کر دیکھیں آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے لیکن وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بیماری کوئی پریشانی آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں یار بس ہم سے آگے نہیں ہوتا ہم اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں یار راستہ کیوں چین کرتے ہیں آپ اپنے راستے سے پتھر اٹھائیں یا راستہ چین کر لیں لیکن منزل جو تائین کیا جو منزل ہے اس منزل تک ضرور پہنچنا آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی راستہ ہے ہم نے فیصل آباد جانا ہے تو ایک راستہ امی پور کی طرف سے جاتا ہے دوسرا چنیوٹ کی طرف سے جامعہ آباد کی طرف سے جاتا ہے نہ کہ ہم اپنی منزل کو ترک کر دیں نہ بلکہ ہم راستہ چین کر سکتے ہیں یہ آپ شانے ہیں آپ راستہ چین کریں لیکن آپ اپنی منزل کو مت چھوڑیں جو منزل کا تائین کیا ہے اس منزل تک پہنچیں تو آپ نے گبرانا نہیں پریشانی نہیں لینی بھول جانا ہے قلت کو زلت کو لوگ ضلیل کرتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کرنے دو وہ شاعر کہتا کہ یہ زندگی ہے صاحب الجے نہیں گئے تو سلجے گی کیسے یہ زندگی ہے صاحب الجے گی نہیں تو سلجے گی کیسے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کوئی نہیں لوگ باتیں کرتے ہیں کرنے دو لیکن اپنی منزل تک آپ نے محنت کرنی ہے لگان لگانا شوق رکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے لگانا شکریہ تک موسیقا 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 موسیقا